اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا قَالَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَىٰ وَالطِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ صدق اللہ العظيم معزز دوستو تو انشاء اللہ تعالی آپ کے اور میرے لیے ضرور آخرت میں فائدے کا باعث بنیں گی آج میں بڑی دکھی دل کے ساتھ بوجل قدموں کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں اس وقت آپ کے اور ہمارے بھائی اس دھرتی کی مقدس ترین زمینوں میں ایک زمین فلسطین کے اندر مظلوم ہے میں نے آج کا مکمل جمعہ آپ کی خدمت میں اہل فلسطین کی فضیلت قرآن اور سنت میں ان کے بارے میں جو دلائل فضائل مسائل اور پھر اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے متعلق بات میں نے کرنی ہے میرے ساتھیوں یہ جو آج کل ہمیں دنیا میں چار سے پانچ ملک نظر آتے ہیں نقشے پر لبنان نظر آتا ہے اردن نظر آتا ہے شام نظر آتا ہے فلسطین نظر آتا ہے اس طرح دو تین ممالک اور بھی ملاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس پوری جگہ کا نام شام ہوتا تھا آج کل تو دمشق کا ایک چھوٹا سا ملک شام ہے جس کا دل خلافہ دمشق ہے حضور الاسلام کے دور میں یوں شام نہیں تھا فلسطین بھی شام تھا اردن بھی شام تھا لبنان بھی شام تھا اور شام بھی شام تھا جس میں موجودہ اسرائیل بھی شامل ہے یہ سارا ایریا ملک شام کہلاتا تھا اس زمانے میں جو کہتا ہے میں شام جا رہا ہوں تو وہ ان اریاز میں کسی ایریا کا سفر کرتا تو وہ شام کا مسافر کہلاتا ان ممالک میں کسی ملک کا بشندہ ہوتا تو وہ شامی کہلاتا قرآن کریم میں رحلت الشتاء والصیف کا جو لفظ سورة القرآش کے اندر کہ ایک مرتبہ تم شام جاتے ہو یہی جگہ پوری کے پورا ایریا مراد ہے یہ وہ زمین ہے جس نے اپنے سینے میں ہزاروں انبیاء کرام کو پالا ہے عرض المقدسہ قرآن کریم اس کا نام دیتا ہے پاکیزہ سرزمین فلسطین پاکیزہ سرزمین اور یہ اتنی مبارک زمین ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے کہ جب ان کو وفات کا وقت آ پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے مولا اگر کوئی پتھر پھیکے نہ اور وہاں تک جا کے پتھر پہنچے مجھے اتنا قریب کر دے فلسطین اور بیعت المقدس کے تاکہ میری قبر وہی بن پائے یہ وہ مقدس سرزمین ہے یہ اس دھرتی کی وہ مقدس سرزمین ہے جس کو قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے قبلہ اول کا مانا سب سے پہلا قبلہ ہمارے پاکستان میں شمال سائٹ بنتی ہے ہم ادھر مو کر کے نماز پڑھتے تھے رسول اللہ نے سترہ مہینہ ادھر مو کر کے نماز پڑھائی ہے یہ بیت المقدس یہ فلسطین اتنا مبارک علاقہ ہے یہ بات میں بیت اللہ شریف حضور پاک علیہ السلام کی رضا کے لئے رب نے بنا دیا اور بیت المقدس وہ عظیم دھرتی کا خطہ ہے جہاں پر ایک عبادت کی گئی ہے اور وہ عبادت نہ اس سے کبھی پہلے ہوئی ہے نہ اس عبادت کے بعد قیامت تک ایسی عبادت ہوئی ہے آپ پوچھیں گے وہ ایسی کون سی عبادت ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ وہ عبادت تو مکہ مکرمہ میں بھی نہیں ہوئی اور وہ عبادت تو مدینہ تیبہ میں بھی نہیں ہوئی میرے ایمان کا حصہ مکہ اور مدینہ لیکن جس عبادت کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ عبادت ان شہروں میں بھی نہیں وہ عبادت یہ ہے کہ جہاں حضور پاک علیہ السلام نے دو مرتبہ انبیاء کرام کو باجمات نماز ادا کرائی ہے یہ اتنی مبارک عبادت ہے اس میں امام بھی نبی ہے مقتدی بھی نبی ہے اس میں غیر نبی موجود نہیں ہے جو غیر نبی ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور یہاں موجود ہو ایسا نہیں ہے جبرائیل امین تو فرشتے ہیں وہ تو ویسے ہی ٹھہرے ہیں کیونکہ وہ نمائندہ ہیں باقی اس درتی پر حضرت آدم کی اولاد میں جتنے انبیاء تھے وہ ادھر امام اور مقتدی میں جمع ہیں اس کے علاوہ کوئی اور کے انٹری نہیں ہے اور یہ نماز دو مرتبہ پڑھائی گئی ایک مرتبہ حضرت پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے آسمان پہ جاتے ہوئے یہاں نماز پڑھائی ملہ علیہ کاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرہ مشکات جلد نمبر گیارہ میں فرمایا یہ صلات خصوصیہ ہے پہلی نماز پڑھی گئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے باقی انبیاء کرام واپس تشریف لائے تو دوسری مرتبہ صلات الویدائیہ پڑھائی گئی سی آف کرنے کی اللہ حافظ کرنے کی نماز اس کے بعد تمام انبیاء اپنے مقامات پہ گئے جو انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے وہ قبور میں تشریف لے گئے اور جو انبیاء کرام آسمان پہ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واپس آسمان پہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے تو حضور واپس مکہ مکرمہ تشریف لیا یہ مخصوص عبادت جہاں امام بھی نبی مقتدی بھی نبی اس دھرتی کی افضل ترین عبادت ہے جو نہ اس سے پہلے ہوئی ہے نہ اس کے بعد ہوئی ہے یہ اس سرزمین پہ ہوئی ہے یہ بیت المقدس ہے آپ اندازہ لگائیں کہ آج مسلمانوں کے دل بیت المقدس کے ساتھ کیوں دھڑکتے ہیں اس میں پیچھے ایمان کی ترتیبیں ہیں اور اس میں مسجد العقصہ قائم ہیں یہ مسجد العقصہ کیا ہے مسجد العقصہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے تابع جنات کو حکم دیا کہ آپ اس کی تعمیر کرو اور وہ کئی سال تک تعمیر کرتے رہے حضرت سلمان علیہ السلام کے اس جنڈے اور آسا کے ڈر سے کہ کہیں جنات کہتے تھے ہمیں مارے نہیں ہیں یہ جو وہاں پتھر اتنے بڑے بڑے اٹھ کے لگے ہوئے ہیں اس زمانے کی میں تو انجینئرز اور اس زمانے کی یہ کرین چیزیں تو نہیں تھی یہ یوں بنوائی گئی حالانکہ اس دیگہ پہلی ابتدائی جگہ خانہ کعبہ بننے کے چالیس سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعبیر فرمائی یہ تعمیر جدید حضرت سلمان علیہ السلام وقت کے نبی نے بنائی اور میرے دوستو یہ سرزمین وہ ہے جس کے اندر ہزاروں انبیاء کرام کی قبور موجود ہیں آپ اور ہم پڑھتے اور سنتے رہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھی اللہ نے دو بیٹے دیئے ایک بیٹا حضرت حاجرہ سے اور ایک بیٹا حضرت سارہ سے دونوں بیویاں تھی حضرت سارہ کا بیٹا حضرت اسحاق ہے حضرت حاجرہ کا بیٹا حضرت اسماعیل ہے علیہم السلوات اللہ تعالی نے حضرت اسحاق کی اولاد میں ستر ہزار انبیاء بھیجے ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے ستر ہزار انبیاء اور ان کے بھائی حضرت اسماعیل کی نسل سے اکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں پڑپوتا پوتا والد باپ بیٹا دادا یوں نبی چلتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا جلیل و قدر پیغمبر اللہ تعالیٰ کیا شان اور مقام اور کیا حسن حضرت یوسف نے پایا کہ مصر کے لڑکیوں نے دیدار کرتے ہوئے پتہ نہ چلے آت کے انگلیاں کاٹ دیں یہ یوسف علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں آپ کہیں گے کیسے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے گویا حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں یوں نسل در نسل انبیاء چلیا اور یہ وہی جگہ ہے یہاں بڑے بڑے انبیاء کرام کا شرف حاصل ہے قدم بلسی کا زمین کو یہ کوئی عام زمین نہیں اور اگلا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جاؤں ہوئی ہے بیت اللہم جہاں اما مریم علیہ السلام کو ایک فرشتہ آیا اس پہ پھونک ماری اور قرآن کہتے ہیں وہ امید سے ہو گئی اور فوراں بچہ پیدا ہو گیا کہ جی میرا کماری کا بچہ کیسے پیدا ہوگا فرمائے یہ رب کا حکم ہے آپ بچے کے پیدائش کے بعد بھی کواری رہیں گی اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دین کے نشانی کے لیے چن لیا ہے تو وہ حیران ہوئی تو رب نے تین چیزیں دے دیں فرمایا اے مریم اگر اس وقت تمہیں کھانا کھانا ہے تو یہ سوگا تنہ ہے اس کو ہلا ذرا خجوروں کا کہ اللہ اس سے کیا گرے گا کہا ہلانا تیرا کام ہے تو ساقت علی کی رتبن جنیہ ترو تازہ خجور ڈالنا ہمارا کام تو اس سمجھا گیا کہ جیسے اس خجور کے خشک تنے کو بے موسمی پھل لگا ہے اللہ نے بھی تیری شادی کے بغیر بے موسمی تمہیں گویا کہ بغیر پروسس کے تجھے اولاد عطا فرمائے اور پھر انہیں پانی پینا چاہیے تھا پانی کی طلب بھی تو یوں دیکھا تو خشک زمین تھی اور آپ نے فرمایا اے مریم نظر ہٹا کے پھر دیکھ انہوں نے یوں دیکھا تو قد جعل رب کی تحت کی سریعہ سورة نمبر انی سورة مریم رکوع نمبر دو پارہ نمبر سولہ رب کریم فرماتے وہ دیکھا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور پھر بے موسمی کھانے پینے کی چیزیں ملیں تو بچہ بھی ملا تو سمجھ آیا کہ واقعی اسباب کی دنیا میں بھی دیکھو تو رب اس خجور کے تنے کا محتاج بھی نہیں اللہ اس جگہ میں پانی چلانے کا محتاج نے پر تمہیں بنا کے دیا تو پھر رب نے فرمایا فرمایا اے مریم اگر تمہیں بوک لگے تو یہ روتہ بن جنیہ کھاؤ اگر پیاس لگے تو تحت کے سریعہ یہ پانی بھی ہو اور اگر پریشان ہو تو اپنے بچے کو دیکھ کے آنکھی ٹھنڈی کر لے فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا یوں اپنی اچھی زندگی گزار تیرے اوپر کوئی اطراز نہیں آئے گا یہ پیدائش بیت اللہم میں ہوئی ہے اور یہ بھی بیت المقدس فلسطین میں موجود ہے آپ اندازہ لگائیں اس کے کتنے دلائل ہیں میں نے شروع میں کہا کہ میری زندگی رہی نہ رہی یہ گفتگو ایک یادگار ہوگی اتنی حد تک فضائل اور مسائل ہیں میں آپ کے سامنے کیا کیا بولوں اعوذرہ ایک میں آیات مزید پڑھنے لگوں جب نبی پاک علیہ السلام نے میعراد کا سفر فرمایا اور بیت اللہ جیسے مقدس مقام کی حتیم سے شروع فرمایا حتیم جانتی ہے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک دیوار لگی ہوئے اور وہ بیت اللہ کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے اور اللہ ہم سب کو زیارت اتا فرمایا وہاں سے سفر شروع کی ہے بیت المقدس گئے تو قرآن کریم کیا کہتا ہے فرمایا فرمایا میں نے نبوت کو یہ سورت اسراء کی پہلی آیت پندرمے پارے کا پہلا صفحہ پہلی آیت فرمایا میں نے اپنے پاک پیغمبر کو سیر کرائی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کفر اور شرک سے پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلن رات کے چھوٹے سے ٹکڑے میں چھوٹے سے حزے میں کہا سے مِنَ الْمَسْدِ الْحَرَامِ بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے حجاز سے کہا تک مِنَ الْمَسْدِ الْاقْصَى فلسطین بیت المقدس قبلہ اولادک فرمایا کیوں فرما اللذی بارکنا حولہ اللہ اس ایک لفظ میں پوری کی پوری بیت المقدس کی تمام روحانیت کو رب نے ایک ہی لفظ میں بند کر کے فرمایا اللذی بارکنا حولہ فرمایا یہ وہ سرزمین ہے جس کے ارد گرد تمہارے رب نے تمہارے خالق نے برکات رکھی فرمایا میں نبوت کو اس سفر پہ کیوں لے گیا لِنُرِيَهُ مِنَ آیَاتِنَا میں اپنی نشانیہ خدا کے دلائل قدرت کے معاملات یہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کو دیکھ لانا چاہتے تھے کہ یہ نبی اپنے خالق کی قدرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لوگوں کو جا کر اپنی امت کو جا کر بتائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا